اردو خوشخطی حوالے سے جس انوان کا انتخاب کیا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور وہ ہے کہ طوے والی حروف یعنی ہم طوے والی حروف کس طرح لکھیں گے اور یہ کون کون سے حروف ہے تو آئیے طوے والی حروف ملاحظہ کرتے ہیں اردو حروف تحجی میں صرف تین حروف ایسے ہیں جن کے اوپر طوے لگائی جاتی ہے اس لئے ان کو طوے والی حروف کہتے ہیں طوے والی حروف ہم کس طرح لکھیں گے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تین حروف اصل میں دو درمیان والی لائنوں میں لکھے جاتے ہیں اور پھر ان کی اوپر طوے لگائی جاتی ہے اس لئے ان کو طوے والی حروف کہتے ہیں یعنی ان تین حروف کا تعلق اصل میں فرشی حروف سے ہے آئیے پریکٹس کرتے ہیں کہ ان حروف کو ہم کس طرح لکھیں گے تو آپ ملاحظہ کیجئے کہ ٹھے ہم اس طرح لکھتے ہیں اور پھر اس کی اوپر یہ طوے لگاتے ہیں پھر اس کے بعد ہے ڈال تو پہلے ڈال لکھتے ہیں ڈال کی اوپر یہ تو ہم اس طرح لگائیں گے تو یہ ڈال بن جاتا ہے پھر اس کے بعد ہے ڈے تو رے لکھیں گے اس کی اوپر یہ ایک بار پھر آپ ملاحظہ کریں کہ اس طرح یہ ٹھے لکھتے ہیں اس طرح ہم یہ ڈال لکھتے ہیں اور اس طرح ہم یہ ڈے لکھتے ہیں ایک اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ٹھے ہم یہاں سے لاکر یہاں تک پھر اس کے بعد یہ ٹھے لگاتے ہیں تو یہ ٹھے ہو گئی پھر اس کے بعد ہے ڈال تو ڈال لکھتے ہیں پھر کوئی اس کی اوپر اس طرح لگائیں گے یہ ڈال بن جاتا ہے پھر اس کے بعد ہے ڈے یہ اس طرح لکھتے ہیں ایک اور دفعہ بھی میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں یہ ہے ٹھے یہ ہے ڈال اور یہ ہے ڈے ایک اور دفعہ بھی لکھ دیتا ہوں یہ ہے ٹھے پھر اس کے بعد ہے ڈال اور یہ ہے ڈے تو کافی دپا میں نے آپ کے سامنے اس کے یہ پیکٹس کی کہ ہم ان حروف کو یعنی طوی والی حروف کو ہم کس طرح لکھیں گے ٹھے پھر اس کے بعد ہے ڈال اس طرح پہ آپ لکھ سکتے ہیں اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور یہ ہے ڈے تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ اردو حروف تحجی میں طوی والی حروف کون کون سے ہے اور ان حروف کو ہم کس طرح لکھیں گے تو امید ہے کہ اگر ہم خود بھی اس طرح سیکھیں گے اور اپنے آنی والی نسلوں کو بھی اسی طرح سکھائیں گے تو ہماری اپنی لکھائی بھی اچھی ہوگی اور ہماری آنی والی نسلوں کی لکھائی بھی اچھی ہوگی تو امید ہے کہ آپ اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہیں گے اور وقتاً فوقتاً میں آپ کو اس طرح مختلف چیزوں کے حوالے سے سکاتا جاؤں گا جو ہماری بچوں کیلئے ہماری نسل کیلئے آپ کیلئے ہم سب کیلئے بہتر ہوگا آئندہ کسی نئی عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ